موسیقی سیاستی جماعت سے نہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی بیروزگاری اور غربت سے ہے پرانے سیاستدان ماضی میں جیتے ہیں وہ نہ آج کا سوچتے ہیں نہ مستقبل کا پیپلز پارٹی کو اقتدار دلائیں ہم عوامی راج قائم کریں گے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل رکنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے بھی چالنج کر دیا وزارت دفاع بلوچستان اور خیبر پختونخواہ حکومت کا سپریم کورٹ سے رجوع فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹری کی کل ادم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استعداد مواقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھی دفعات کل ادم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا بینچ پریکٹس ان پروسیڈر قانون کے تحت نہیں تھا بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے سے فیصلہ بھی خیر مواصل ہے ملٹری ٹرائل فیصلے کے خلاف اپیل شہدہ کے خون سے وفا ہے جانے دینے والوں کے خون کا تقدس جان کھانے والوں کے ہاتھوں پر عمال نہیں ہونا چاہیے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی رہنما پر دوست آشق آوان کہتی ہیں کہ عدالت اپیل کو وقت کی اہم ضرورت سمجھ کر منظور کرے اور ٹرائل پر جاری حکم امتنہ ختم کرے قصور باروں کو سزا دے کر آئندہ کے لیے ایک مثال اور حصار قائم کیا جا سکتا ہے جو جان موجھ کر قانون سے ٹکرائے وہ کسی ریایت کا مستحق نہیں ہو سکتا ملکی سلامتی کے اداروں تنسبات اور یادگاروں کو نخصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں افغان حکام کو دہشتگردوں کی فہرز پراہم کر دی افغانستان کو مطلوب دہشتگرد ہمارے حوالے کرنے چاہیے نگان وزر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کا منصوبہ زوب سے متصل افغان علاقے میں بنایا گیا منصوبے کے تحت چومن دھرنے میں دہشتگردی کے اداروں پر الزام لگوانا ہے دوزیر افغانستان کو دے دیا مگر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی اب غیر قانونی باشندوں کو جانا ہوگا جنوری تک تمام غیر ملکی واپس بھیج دیے چاہیں ایک سو نووے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی اڈیالا جیل میں سمات پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے بتایا کہ چیرمن پی ٹی آئے کا چار روزہ جسمانے ڈیمان منظور کیا گیا عدالت نے چیرمن پی ٹی آئے کو 21 نومبر تک ہمارے حوالے کیا ہے نیب تے کرے گا کہ آپ انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے اور پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز 15533 غیر ملکیوں کو پنجاب سے واپس بھیج با دیا گیا مزرعالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدار اطالہ سطح کا اجلاس محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے سہولتکاروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی نوہ مئی کے واقعات میں ملوث مفرور ملزمان کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لائے جائے گا